بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ہمارے سامنے آج جو حضرت عمومنین علی بن بطالب علیہ السلام کا جملہ موجود ہے وہ ہے خوف کا نتیجہ ناکامی ہے حکمت نمبر اکیس اس جملے میں عمومنین نے کاؤز افیکٹ کا ایک ریلیکشنشپ بیان کیا ہے اگر ہم اس پوری دنیا کو دیکھیں جسے ہم عالم اسباب کہتے ہیں یہ پوری دنیا اسباب کے پر بنائی گئی ہے کاؤز افیکٹ کے اوپر ہے ہر جگہ آپ کو کاؤز افیکٹ کا ریلیکشنشپ کاؤز این افیکٹ کا فنومنہ دکھائی دے گا یہاں پر حضرت نے دو ایموشنز کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے جن کا اپس میں کاؤز افیکٹ کا ریلیکشنشپ ہے خوف اور ناکامی ہم میں سے ہر شخص نے کبھی نہ کبھی زندگی میں خوف ایکسپیرینس کیا ہے ناکامی کو ایکسپیرینس کیا ہے اور اگر ہم ان کی ڈیفت میں دیکھیں اور خوف ایٹسلف ایک ایکسپیرینس ہے ان دونوں کا جو کوریلیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایکسپیرینس میں اگر کاؤز میں خوف کا ایکسپیرینس جنریٹ ہو رہا ہے تو اس کے افیکٹ میں ناکامی کا ایکسپیرینس جنریٹ کیا جائے گا اگر خوف کاؤز میں آ رہا ہے تو افیکٹ میں ناکامی آئی گی اور اگر خوف کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں خوف کی ڈیپت میں بات کریں کہ خوف کی جنریشن ہوتی کہاں سے ہے اور خوف ناکامی میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے خوف ناکامی میں کنورٹ اس وقت ہوتا ہے جب ہم خوف کی وجہ سے یعنی اس کی نتیجے میں ہم ایکشن نہیں لے رہے اور ایکشن نہ لینے کی نتیجے میں ایلٹی میٹلی ہی آنسکسسفل خوف کا سیکوینس اگر دیکھیں تو خوف جنوریٹ کہاں سے ہو رہا ہے ہم دیلی لائف سے ایک اگزامبل ہے لیٹس ہے آپ آفیس سے یا کہیں بھی کسی بھی جگہ سے اپنے گھر پہنچا اپنے گھر کی بیل دی آپ کو بیل دینے میں کوئی خوف نہیں ہوا آپ دروازے سے انٹر ہوئے آپ کو دروازے سے انٹر ہوتے ہوئے کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہے آپ گھر جا کے اندر اپنے روم میں بیٹھے آپ نے لائٹ آن کی لائٹ آن کرتے میں کوئی خوف نہیں ہے اپنی جگہ پہ بیٹھے وہاں کوئی خوف نہیں ہے آپ نے پانی پیا پانی پیتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہے یعنی جو ڈیلی روٹین کے ورک ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کو کال کرنی ہے موبائل یوز کرنے کچھ بھی کرنے آپ کو خوف نہیں ہے خوف آتا کہاں سے خوف ایکشن سے نہیں آتا کوئی بھی ایکشن اٹس سلف آپ کو خوف زدہ نہیں کرتا خوف آتا کہاں سے کوئی بھی ایکشن اگر آپ اپنی لائف میں جس کو کرتے ہوئے آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے تو آپ نوٹس کیجئے کہ وہ ایکشن آپ کو خوف نہیں دے رہا آپ کے دماغ میں آپ کے thought level پہ اس کے consequences جو چل رہے ہیں اس کا جو sequence چل رہا ہے وہاں سے خوف آ رہا ہے ابھی ہم نے بات کی تھی خوف اور ناکامی دونوں experiences ہیں experiences basically ہمارے thought level پہ بننے ہیں یعنی ہماری جو سوچ چل رہی ہے ہمارے جو thinking process چل رہا ہے وہ thinking process ہمارے experience کو generate کرتا ہے وہ thinking process سے ہم اپنے emotions کو experience کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ خوف کی depth میں دیکھیں تو کسی بھی کام سے اگر آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے تو وہ خوف بیسیکلی اس کام کا نہیں ہے اب ہم اس کو سپلٹ کر کے فائنلائز کرتے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں خوف جنریٹ ہوا خوف اس کام سے جنریٹ نہیں ہوا اس کام سے جو سیکونس آپ کے ذہن میں ہے اس سے جنریٹ ہوا اور ایون سیکونس سے بھی جنریٹ نہیں ہوا اس سیکونس کو لے کے جو آپ کی تینگنگ چل رہی ہے جو آپ کو سکنじゃ رہی ہے وہاں پر آکر خوف انٹروین کرتا ہے جو کہ آپ اس کو سپلٹ کر کے دیکھیں تو بنیادی دور پر کوئی بھی کام آپ کو خوف زدہ نہیں کر سکتا کسی بھی کام سے خوف محسوس نہیں ہوتا اس کام کے سیکونس سے خوف محسوس ہوتا ہے اس کام کے سیکونس کے حوالے سے اس کے اثرات کے حوالے سے جو آپ کے تھوٹس چل رہے ہیں وہاں سے خوف محسوس ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے اس کا سلوشن کیا ہے وہ بھی نیجل بلاغہی کا ایک اور جملہ ہے جس کو پر ہم نے ایک اور ویڈیو میں بات کی تھی اور اس کا لنک ہم یہاں ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں thank you so much for your time and watching this video جزاکر اللہ